دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول لارڈ آف د فلائز سے ایک اور امپورٹنٹ کیریکٹر کے بارے میں سیکھیں گے کیریکٹر کا نام ہے پگی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو پگی is an important character in the novel لارڈ آف د فلائز پگی ناول لارڈ آف د فلائز میں ایک اہم کردار ہے he is a fat boy whom we meet in the opening chapter وہ ایک موٹا سا لڑکا ہے جس کے ساتھ ہم پہلے ہی چپٹر میں ملتے ہیں his eyesight is weak and he has been wearing thick spectacles since the age of three اس کی نظر کمزور ہے اور وہ تین سال کی عمر سے ہی موٹے اینک پہنتا ہے he is also suffering from asthma وہ دمائی نسانس کی بیماری میں بھی مفتلا ہے due to his fatness and strange name he appears to be a comic figure to the other boys اپنے موٹا پہ اور عجیب نام کی وجہ سے وہ دوسرے لڑکوں کو ایک مزاہیہ کردار دکھائی دیتا ہے he is a devoted friend of ralph and supports ralph in many ways وہ ralph کا ایک مخلص دوست ہے اور ralph کو کئی ایک طریقوں سے سپورٹ کرتا ہے when they both find a conch shell he teaches ralph how to blow it and to use it for calling a meeting جب وہ دونوں ایک conch shell کو پھا لیتے ہیں تو پیگی رالف کو سکاتا ہے کہ اس کو کس طرح بجاتے ہیں اور اس سے میٹنگ کس طرح بلائی جاتی ہے he is very much worried when jake breaks one of the glass of his spectacles because without spectacle he is unable to see وہ اس وقت زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے جب jake اس کے اینک کے ایک شیشے کو توڑ دیتا ہے کیونکہ بغیر اینک کے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا پیگی is a timid boy but he does not afraid of any beast پیگی ایک ڈرپوک لڑکا ہے لیکن وہ کسی بھی حیوان سے نہیں ڈرتا he is the wisest boy among all the boys وہ تمام لڑکوں میں سب سے اقل مند لڑکا ہے he has a quick mind وہ ایک تیز ذہن کا مالک ہے he represents the scientific and rational side of humanity on the island وہ جزیرے پر انسانیت کی سائنسی اور اقلی دلیل کی نمائندگی کرتا ہے he is a very sensitive boy and is the only boy who is worried about the rules of English civilization وہ ایک بہت ہی حساس لڑکا ہے اور وہ واحد لڑکا ہے جس کو انگریزی تحذیب کے قوانین کی فکر ہے پیگی is behind many of ralph's successful ideas such as using the conch shell to call meeting and building shelters for the boys پیگی رالپ کی کئی ایک کامیاب خیالات کے پیچھے ہے جیسے کہ کان کا استعمال کر کے میٹنگ بلانا اور گھر بنانا لڑکوں کے لیے similarly he supports ralph's idea of lighting a fire on the top of the mountain اسی طرح وہ ralph کے اس idea کو بھی support کرتا ہے کہ پہاڑ پر آگ جلائی جائے he meets a tragic death when roger kills him by throwing a big rock at him وہ ایک علمناک موت مر جاتا ہے جب roger اس کے اوپر ایک بڑا چٹانہ پینک دیتا ہے his death symbolizes complete death of rationality and civilization on the island اس کی موت جزیرے پر عقلی اور تہذیب کی تباہی کی علامت بن جاتی ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد نہ تو کوئی عقل پر مبنی کام کرتا ہے اور نہ ہی تہذیب اور rules regulation کا خیال رکھتا ہے in short we can say that his role is very important and without him this story would have been a dull and boring story مختصرا یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کردارہ بہت اہم ہے اور اس کے بغیر یہ کہانی ایک کا بیرونق اور اب بیرنگ کہانی بن جاتی تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا thank you for watching اللہ حافظ